تو سواغت ہے آپ کا ہیلتھ سولوشن نمبر ون میں آج ہم آپ کی نئے لے کر آئے ہیں آولہ خانے کے فائدے سردیو کا موسم اپنے ساتھ کی بیماری لے کر آتا ہے دوکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ موسمی فل خانے سے ہر طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ایسا ہی ایک موسمی فل ہے آولہ سردیو میں آولہ خانہ شریک کے لیے پہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں آولہ خانے کے فائدے ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط بناتا ہے خالی پیٹ آولے کا سیون آپ کا ایمیونٹی سسٹم مضبوط کرتا ہے آولے میں ویٹامین سی موجود ہوتا ہے ساتھ ہی آولہ شریر پرکرتی لیکزیٹیپ کا کام کرتا ہے اور شریر سے ٹوکسز کو پاہن نکالتا ہے صبح خالی پیٹ کچھا آولہ خانے سے یا جوس پینے سے کافی فائدہ ملتا ہے آولے میں فنگل انفیکشن اور بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے پاچن تنت رکھے درست آولے میں پرچور ماترہ میں فائیور پایا جاتا ہے جو شریر کے پاچن تنت کو ٹھیک کر پیٹ کی سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلاتا ہے آولے کا خالی پیٹ روز سیون کرنے سے پاچن کریا میں صدار ہوتا ہے خالی پیٹ اس کا سیون کرنے سے کفز اور ایسی ڈیٹی سے راحت ملتی ہے ہڈیوں کو بھی کافی مضبوط بناتا ہے آولے کیشم کی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے آولے کے سیون سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جوڑوں کی درد سے بھی راحت ملتی ہے آولے میں پوٹیشم کی ماترہ بھی بہت ہوتی ہے جو شریر کی ماسپیشو کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تویچا اور بالوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے بالوں کا کالا گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے آولے کا پریوگ بہت فائدہ مند ہوتا ہے خالی پیٹ آولہ کھانے سے یا آولے کے پانی سے بال دونے سے بال چمکدار نظر آتے ہیں ساتھ ہی آولے میں موجود انٹی اوکسیڈنٹ کے کارن آپ کی تویچا کے دال دھبے وی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور تویچا خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس کے لیے آپ چہرے پر آولے کا پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہیں ڈائیوٹیز اور ہائی بلیٹ پریشر آولہ کرومیم کا سب سے اچھا استروت ہے آولہ سے شریر میں بلیٹ پریشر کے لیول کو کم کرتا ہے اور ڈائیوٹیز کو بھی نینتیت رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہائی بلیٹ پریشر کو کم کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کچھے آملے کا پریوک کیسے کیا جائے آولے کو آپ رات کو بھیگو کر رکھ دیں روز رات کو ایک کپ میں ایک آولہ بھیگو دیں اور صبح اٹھ کر کھالی پیٹ اس کا پانی پی لیں اس کے علاوہ آپ آولے کو پانی میں اُبال کر کھالی پیٹ میں بھی پی سکتے ہیں اُبالتے ہوئے آولے کو کھا بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو آولے کا مربع کھا سکتے ہیں لیکن ڈائیوٹیز کے مریض بینا ڈوکٹر کی سلا کے اس مربع کو نہ کھایا ہے ساتھ ہی آپ کھالی پیٹ آولے کو کالے نمک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کھالی پیٹ میں آولے کا چُرڑ گرم پانی اور شہد کا سیون کر سکتے ہیں آولے کے نقصان آولے کا ہمیشہ سنتولیت ماترہ میں سیون کرا جائے اگر آپ آولا اور ادرک کا سیون ساتھ میں کرتے ہیں تو لیور کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور کڈنی کی سمسیا ہے تو آولے کا کم ماترہ میں سیون کریں ادھیک آولے کے سیون سے ایسیڈیٹی اور کبز کی سمسیا بڑھ سکتی ہے اتیادی آولے کے سیون سے یورین میں جلن ہو سکتی ہے اس لیے آپ ہر روز ایک ہی آولے کا سیون کریں تو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ہیلس سولوشن نمبر ون کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں